حضرات، مذہب اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ مسجد کے پہلے سب میں اگر کوئی خریب، اگر کوئی یتیم، اگر کوئی غربر میں زل لگے گسارنے والا بیٹھا ہو تو بتائیے اسے اٹھانے اور اسے ہٹانے کی حمد کسی میں ہے حضرات تحیت ہی تو ہماری اسلام کی خوبصورتی ہے یہی تو ہمیں اسلام صفاتہ ہے لیکن اسلام ہمیں سمجھ میں آئے کب جب اسلام کو ہم سیکھیں جب اسلام کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتا تو ہمیں اسلام سمجھ میں آئے какرام نے کتنے قربانیاں پیش کی ہیں سب جا کے آج اسلام ہمارے گھروں تک پہنچا ہے صاحب اکرام نے کتنی قربانیاں اور کتنی جانے قربان کی ہیں سب جا کر کے اسلام آج ہم تک پہنچا ہے حضرات اسلام پہنچنے کی اور اسلام کی روشنی کی ایک کھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرات ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عمار بن یاسیر واغ سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسیر آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا تھا اور میں نے بازار میں دیکھا تھا ایک خوبصورت شخص ہے ایک خوبصورت نوری مخلوق نوری انسان ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نبی کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا لے رہے تھے سامان خرید رہے تھے ان کی انگلیاں تھیں پیارے پیارے بولے سبحان اللہ چہرہ تھا باکمال آکھے تھے بے مثال ارے وہ چہرہ کمال کیوں نہ ہو جس چہرے کو قرآن کہے وہ دہا ارے وہ واقع ہیں وہ نبی بازار میں تشریف فرما تھے اس نبی کو حضرت عمار نے دیکھا جس نبی کے سینے کو قرآن نے کہا اس نبی کو اس صحابی نے دیکھا کہ جس نبی کے سبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ لی سخصر لنا وہ نبی جس کے بارے میں جن کی تازم کے گواہد خود قرآن پاک دے رہا ہو فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامان خرید رہے تھے میں دیکھے ان کو دیکھا ان کی نظر مجھ پر پڑی ان کی محبت میرے دل میں سما گئی ان کی محبت میرے دل میں اتر گئی فرماتے ہیں میں واپس تھا چلایا میں ایک غلام تھا میرا آتا تافر تھا میرا آتا مشرق تھا جنانچہ جب وہ بھار آتے ہیں ان تک خبر پہنچتی ہے کہ وہ نبی ہیں وہ اعلان کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں میرا قرمہ پڑھلو تم جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے میرا قرمہ پڑھلو تم پنام پا جاؤ گے میرا قرمہ پڑھلو تم پنام پا جاؤ گے فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا اور تہیا کر لیا کہ اگر انہوں نے مجھے قرمہ پڑھنے کے لیے کہا اگر انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں قرمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا فرماتے ہیں ایک روز میں بازار کے طرف پھر نکل گیا حکم کی تعمیل کے لیے میں بازار کے طرف چلا تو کیا دیکھ رہا ہوں آقای کریم علیہ السلام ہے اور لوگوں سے فرما رہے ہیں لوگوں قولوا لا الہا اللہ انا محمد رسول اللہ اے لوگوں لا کہو لا الہا اللہ یعنی کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا سچا رسول ہوں جوانا جب فرماتے ہیں ہم نے بھی قرمہ پڑھ لیا قرمہ پڑھنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا میں اپنے گھر کے طرف لوٹا میں جو اپنے گھر کے طرف لوٹا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں میرا جو کافی راکہ تھا تختہ لگایا ہوا تھا پادشاہ تھا ہی تختہ لگایا ہوا تھا تختہ پیشاہ ہوا تھا مجید لگی ہوئی تھی تمام لوگ کشریف تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جو کافی راکہ تھا وہ کھڑے ہو جاتا ہے اب کھڑے ہو کر کے کہنے لگا اور کھڑے ہو کر کے نبی کی برائی شروع کر دیتا ہے جیسے ہی نبی کے بارے میں کوش کلامی کرنے لگا نبی کے بارے میں برائی کرنے لگا ویسے ہی حضرت امار بنیاسید کھڑے ہوتے ہیں بیٹھ مڈ میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تاہتے ہیں خبردار اگر تُنہیں میرے آگا کے شان میں ایک بھی لبز کہا تو میرے آگا کے شان میں ایک بھی اگر چھملا کہا تو تیری خیر نہیں ہے اللہ وبر وہ جو انتہ کافی راکہ تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے یہ کلمہ پڑ چکا ہے یہ محمد کے دل میں شامل ہو چکا ہے لانچہ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ لکڑی آئی کٹھا کی جائیں تمام لکڑی آئی کٹھا کی گئی اس میں کہا پھر آگ جلائی جائے اس میں آگ لگائی گئی اور جب آسمان کے شولوں سے آسمان کے پلندیوں سے اس کی آگ جو ہے آسمان کے شولوں سے پاتے کرنے لگے وہ سوالکھر تیمار بنیاسیر کو لائے جاتا ہے حضرت ایمار بنیاسیر کو لائے کے بعد ان کے کپڑے ان کے جسم سے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور اسے دھاکتی ہوئے دھاکتے ہوئے شولوں پر دھاکتی ہوئے آگ پر انہیں لیٹ آتیا جاتا ہے اور کپاروں مشکیل یہ کہا کرتے ہیں کہ اے ایمار تو نبی کے دیل کو چھوڑ دے اے ایمار تو نبی کے قلمے کا انگار کر دے اے ایمار تو اپنی زباد سے یہ کہہ دے کہ میں محمد ہی نہیں ہوں اے ایمار تجھے ہم چھوڑ دیں گے اے ایمار ہم تجھے آزاد کر دیں گے لیکن ان کا جو آقا تھا آگ پر لیٹے ہوئے ہیں نیچے آگے ہیں وہ پر حضرت ایمار بھی نیازیر ہے اور ان کے سینے پہ ان کا آقا پھر آقا چڑھا ہوا ہے اور کہا ہے ایمار تو کہہ دے میں محمد ہی نہیں ہوں تو کہہ دے میں محمدہ غلام بھی ہوں حضرت ایمار چیخ کے بولتے ہیں یا رسول اللہ اے ظالم تو نبی کے دیل کو چھوڑنے کو کہتا ہے تو نبی کے دیل کا انگار کرنے کو کہتا ہے میری جان چلی جائے بری بھی نبی کا دیل میں چھوڑنے والا نہیں ہوں کیونکہ ہم سپر تیغ رہے سینے پر چلات رہے یا رسول اللہ سینے پر چلات رہے اور لب پر تیرا نام رہے یا رسول اللہ حلق پر تیغ رہے سینے پر چلات رہے لب پر تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے حضرت دو صحابے رسول ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تب جاتے اسلام تک پہنچا ہے وہ نبی وہ نبی کے غلام تھے جنہوں نے اپنی فانے جانوں اور آئے خدا میں قربان کر دیا اسلام کو فروغ دینے کے لیے اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا انہوں نے اپنے بھتیجوں کو قربان کر دیا انہوں نے اپنے پیٹوں کو قربان کر دیا بلکہ صحابے کرام خود قربان ہو گئے نبی کی دین اور نبی کی آجمت کو بچانے کے لیے حضرت یہ ہمارا پیارا دین میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے یہی مذہب اسلام ہے جب جب تدائی طور تھا جب مذہب اسلام کے ماننے والے کلی لوگ تھے کم تھے اس وقت جو ہے ابی کا سب سے بڑا پشمن جسے ابو جہل ابو جہل کہا جاتا ہے اس نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس نے لکھا حبیبی امری کو خط روانہ کرتا اس نے بہت ساری چیزیں لکھا اور اوپر یہ لکھا تھا کہ حبیبی امری جیسے ہی میرا خبر ملے میری خبر ملے جیسے ہی میرا خط ملے تو فوراں یمن سے روانہ ہو جانا اور میرے پاس آ جانا چنانچہ حضرت حبیبی امری جیسے ہی وہ خط ملتا ہے فوراں روانہ ہو جاتے ہیں رہتے سفر بارڈتے ہیں اور مکہ کے سرحت جب مکہ کے سرحت پہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ابو جہل جو تھا مکہ کے سرحت پہ ہی مکہ کے بارڈر پہ ہی کھڑا تھا اور ہاتھ میں روئی لے پہ کھڑا تھا اے حبیبی آؤ نیچے اترو نیچے اتر جاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ سے جو جیب میں روئی رکھا تھا اسے نکالتا ہے اور نکالتا ہے اے حبیبی امری اس روئی کو لو اور اپنے کانوں میں ڈال لو اس روئی کو لو اور اپنے کانوں میں ڈال لو یہ کونسی بات ہے کہا تجھے معلوم نہیں کہ اس مکہ میں محمد نام کہے اگر تم اس کی آواز سن لوگے اگر تمہارے کانوں میں اس کی آواز آتا ہوں تو تو موسیقی بولی بولی بولے سبحان اللہ بولو بولو دیوانی ماجل کے کیا کہا اگر تم اس کی آواز سن لوگے تو اسی کا تم ہو جاؤ گے کہا یاد یہ بکواز کی بات ہے چھوڑو بتاؤ مجھے بلائے کے کہا یاد تو دیکھ دیکھ دانی شور ہے تو اکلمند ہے تیرے پاس فہم و فراست ہے ذرا یہ تو بتا یاد وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں ذرا یہ تو بتا یاد کیا وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کی بہدانیت کا اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے اور پھر حساب و کتاب بھی دینی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہو کر کہ اپنا حساب و کتاب بھی دینا ہے چنانچہ حبی بیانی چونکہ دانی شورت کے علم مالے تھے انہوں نے کہا یار دیکھ جس نے ہمیں بغیر ہم جب کچھ نہ تھے ہمیں تب پیدا کر دیا مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دی اس میں کیا بڑی بات ہے سننچہ کہا یار ہاتھ پکڑا کہا یار پھوڑے سے نیچے اتروں پھوڑے سے نیچے اترتا ہے کہتا یار دیکھ میں تجھے تو حکیم بھی ہے تو نفس پکڑا ترکے علاج کر لیتا ہے میں تجھے محمد نعوذ باللہ منزالک جو پاگل ہو گیا ہے نعوذ باللہ صدبار نعوذ باللہ اس کی علاج کے لیے میں بولایا ہوں جو مجن ہو گیا ہے اس کی علاج کے لیے میں تجھے بولایا ہوں سرا اس کا تم علاج کر دو اس نے کہا حبیبی امنی عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا علاج کر دوں گا کہاں کیسے کرو گے کہاں میں ہاتھ پکڑ کے علاج کر دوں گا کہاں میں ہاتھ پکڑ کے علاج کر دوں گا کہاں نا یار ایسا نہ کرنا کہاں یار کیا ہو جائے گا علاج کرنے کا یہ تو طریق ہے پہلے ہاتھ پکڑوں گا چیک کروں گا کیا بیماری ہے کیا پریشانی ہے تو اُس نے کہا یار ہاتھ نہ پکڑنا کہا کیا ہو جائے گا کہا technology ایک بار میں بھی ہاتھ لے کر کے گیا تھا اور کھالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے مٹھی میں کنکریوں کو لے کے گیا تھا اور میں جب بیا محمد کے پاس اے محمد اگر تم نبی ہو تو بتاہو میری بند مٹھی میں کیا ہے اے محمد اگر تم رسول ہو تو بتاہو میری بند مٹھی میں کیا ہے جنانچہ فرما ابو جہال خود کہاتا ہے اے حبیبی اپنے جب میں ان کے پاس گیا بنت مٹھی لے کر کے میں گیا تھا اور میں نے کہا ہے اے محمد دانا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو انہوں نے کہا اگر میں بتاؤں گا تو کہے گا کسی نے بتا دیا ہے اگر میں بتاؤں گا تو کہے گا کسی نے خبر پالے سے دے دی ہے تیری مٹھی میں رہنے والی چیز تو ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں ابو جال کا تایار میں بہت خوش ہوا اور میں نے سوچا یار آج تو یہ پس گئے ہیں آج ہمارے مٹھی میں کنکری ہے اور کنکری بولا نہیں کرتے یہ سوچ کہ ابو جال آتا ہے ٹھیک ہے ان سے ہی کالوا دیں چنانچہ جہزہی میرے آقا نے فرمایا اے ابو جال کے مٹھی میں رہنے والی چیز بتا میں کون ہوں جہزہی اس مٹھی کو ابو جال کان کے قریب لگاتا ہے بوراں تنکری کلمہ پڑتی ہے اللہ الاہ 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 اللہ محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خود سبحان اللہ ہاتھوں کا کمالے ہاتھ نہ پکڑ لینا اگر ہاتھ ہاتھ یہاں پکڑ وگے تو تو یہ ہاتھ چھوڑے گا نہیں گااہ سبحان اللہ ہاتھ نہیں پکڑ لگا آنکھوں میں آنکھوں میں چھان کر دیکھوں گا آنکھوں میں چھان کر دیکھوں گا حضرات جیسے ہی ہے پی بے امنی میں اتنا کہا کہا یار اسے آپ ہمیں مت دیکھ لینا نظروں سے نظریں نہ ملا لینا کہا کیا ہو جائے گا یار نظروں سے نظریں ملا لوں گا تو میں اسے پسٹ تو نہیں کر رہا میں اسے چھو تو نہیں رہا ہوں یار نظروں سے نظریں ملاوں گا کہا یار تجھے معلوم نہیں ہے کہا کیا ہوگا کہا اگر نظروں سے نظریں تکرا گئی پھر پورا کھیلے ہمارا بنایا ہویا ختم ہو جائے گا کہا کیا ہو جائے گا کہا یار تجھے نہیں معلوم ہے ایک بار محمد کی نظر بلال کے چہرے پہ پڑی تھی اور بلال کی نظر محمد کے چہرے سے محمد کی نظروں سے تکرائی تھی سارا مکہ انہیں مارتا ہے اور یہاں تک ابو جہل خود کا تھی یار میں نے بھی کئی دفعہ جو ہے بلال کو مارا اور بلال پر تشتد کیا اور کہا یہ بلال تن لبی کے دین کو چھوڑ دے ائے بلال تن لبی کے دین کا انکار کر دے اے بلال تن لبی کے قلبے کا منکر ہو جاؤ وہ ابو جہل خود کا تھی یار انہیں گلمریت پر میں نے کھسیدہ گلمریت پر اسے کھسیدہ جاتا تھا حضرت بلال اللہ تعالیٰہ پر اس قدر ضروریا جاتا تھا کہ انہیں تکتی ہوئی قید میں انہیں کھسیدہ جاتا تھا ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اے بلال تو نبی کے دین کو چھوڑ دے اے بلال تو نبی کے دین کا منکر ہو جا جا بلال اگر تجھے دن حمدینار چاہیے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اے بلال اگر تجھے مال و سر چاہیے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اے بلال بس نبی کے دین کو چھوڑ دے یار انہیں بلال اگر تجھے یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کہا یا ان کے نظروں کا کمال ہے آنکھوں میں آگے نہ ڈالنا ہو نہ تم انہی کے ہوگے رہ جاؤ گے کہا یا ٹھیک ہے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا آنکھوں میں میں نہیں جاک سکتا ٹھیک ہے اس کی خوشمو سے پتہ لگا ہوں گا کہاں اس کی خوشمو سے پتہ لگا ہوں گا بس تھوڑی در کی توجہ میری جانب آپ کی ہونی چاہیے بہت ہی پیاری بات ہے کہا یا ہاتھ میں پکڑوں گا ٹھیک ہے نظروں میں بھی نہیں دیکھوں گا اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھوں گا نظریں بھی نہیں ملاؤں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اس کی خوشمو سے پتہ لگا ہوں کہا یا اس کی خوشمو سے مجھے کی ضرورت کیا ہے پورا اپنے کا گواہ ہے جن گلیوں سے وہ گزر جاتے ہیں وہ گلیاں ساتھ حقتی رہا جاتی ہیں بولو سبحان اللہ چھاکے بولو مسلمانو سبحان اللہ اب وہ جہاں حق آتا ہے دیکھیں اسلام کا تشمن جو ہے نبی کا سب سے بڑا تشمن تھا وہ خود سبی کی تاریخ کر رہا ہے کیسے وہ کہتا ہے یا رہا اس کی خوشمو سے مجھے کی ضرورت کیا ہے جس گلی سے محمد گزر جاتے ہیں سات دن تک وہ گلیاں ماتنے ہیں یہ میری آقا کے پچھلے کی بات ہے سات دن تک وہ گلیاں ماتنے ہیں حضرات میں بتاؤں گی بس تھوڑی دور کے لیے کہ نبی کا جو پسینہ ہے نبی کے پسینے سے جو خوشمو کا علم کیا ہوتا ہے ایک بار مدلس لگی ہوئی تھی صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں درمیان سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ او صحابہ اکرام حضرت عمر رسیدہ تھا عرض کرتے یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کو رقصت کر رہا ہوں میں اپنی بیٹی کی ویدائی کر رہا ہوں اے میرے آقا آپ کی جانب سے کچھ بھوٹا ساتھ تحفہ ہو جائے تو میرے لیے چنانچہ حضرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کو رقصت کر رہے ہو تو میرے آقا نے فرمایا اے عمر رسیدہ جاؤ ایک لکڑی توڑ کے لاؤ آپی بولے ایک لکڑی توڑ کے لاؤ وہ صحابی رسول اٹھے ہیں جاتے ہیں لکڑی توڑ کر کے لاتے ہیں اس لکڑی کو میرے آقا اپنے ہاتھ ملیتے ہیں اور اپنے بازو پر اس لکڑی کو یوں رگڑتے ہیں اس لکڑی میں نبی کا پسینہ لگا وہ پسینہ لے کر کے اس صحابی کو دیتے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر رسیدہ جاؤ اپنی بیٹی کو لگا دینا اور جب دماد آئے تو دماد کو بھی لگا دینا مورکھیں لکھتے ہیں میرے پیارے وہ صحابی رسول اٹھے ہیں اور پسینہ نبی کا لے کر چلے ہیں نبی کے پسینے کو لے کر چلے ہیں اپنی بیٹی کے جسم میں لگاتے ہیں جب دماد گھر پہ آیا دماد کو بھی لگایا مورکھیں لکھتے ہیں ان کی ساتھ خوشتو تھا مدینے والے محمد رسول اللہ کی خوشبو آتی رہی اور عمر میں اس کلانے فرماتے ہیں جو سرکار کے تقریبا 900 سال کے بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں ایک دن میں اس گلی سے گزر رہا تھا جس میں عمر رسیدہ کی نسل آبات تھی فرماتے ہیں بچہ میری نسلوں کے سامنے سے گزرا سارے سو نو سو سال کے بعد بچہ میری نسلوں کے سامنے سے گزرا اس کا جسم میں مدین والے محمد رسول اللہ کی وابا سو نعرے تقبی نعرے رسالت نعرے رسالت اصلاح معاشرات اور فرنگ نعرے تقبی نعرے رسالت تو یہ میرے نبی کے پسینے کی بات ہے علم ملتصر یہ کی اس حبیبی امنی کہتے ہیں یار ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا آنکھوں میں میں نہیں چھاک سکتا اور جو ہے ان کا پسینہ ان کا ان کی پھوشبو میں نہیں سن سکتا تو میں تو برک سے سکر بار سکر بار سکر بار میں واپس سلتا ہوں ابو جہل ہاتھ پکڑتا ہے کہتا یار ذرا دماغ سے کام لو ذرا میں تمہیں بلایا ہوں میری تو کمٹ ٹوٹ جائے گی علم ملتصر یہ کی اس نے ابو جہل نجازت دے دیا اور کہا ٹھیک ہے ان سے ملاقات کلو چنانچہ نبی کے بارگاہ میں خبر بھیج دی گئی کہ ابو جہل کے گھر آپ کو آنا دشمن کے گھر آنا ہے کس کے دشمن کے گھر آنا ہے ابو جہل کے چنانچہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کو ساتھ ملیتے ہیں اسلام کا ابتدائی دور وہاں سے نکل جاتے ہیں نکل جانے کے بعد اپنے گھر سے جیسے ہی نکلتے ہیں ادھر ابو جہل پھلانی کر رہا ہے بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے کہتا یار دیکھ میں نے سنا کہ جب وہ آتے ہیں تو تم ان کی تازین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آج وہ آئے نا تو کوئی کھڑا نہیں کوئی کھڑا نہیں ہوگا ان کی تازین کے لیے کوئی کوئی اٹھے گا چنانچہ ادھر وہ اپنی پڑھالیں کر رہا تھا ادھر ربی قدیر نے جبریل آنے کو بھیجا اور ہر قدیر کی ہے جبریل جاؤ پریشتوں کی ایک بڑی سی جماعت لے لو اور جاؤ جہاں میرے محبوب جا رہے ہیں یعنی ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں اپنے دشمن کے گھر جا رہے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائے اور ہر قدیر کے پیچھے ایک ایک پریشتہ کھڑا کر دینا اور جبریل کوئی اگر کھڑا نہ ہونا چاہے تو تمہاری ذمہ داری یہ کان پکڑ دوسرے کیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اسے کھڑا کر دینا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کو لیتے ہیں لینے کے بعد ابو جہل کے خواہ آتے ہیں جیسے دروازے پہ پہنچنے والے پہنچتے ہیں ویسے ابو جہل کی نظر میرے آقا کے چھیرے پہ پڑتے ہیں فوراں سب کو جو ہے ایلٹ کر دیتا ہے اور دہتا ہے دیکھیں اب ایک کھڑے نہ ہونا جیسے اتنا کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدمے ناز کو بڑھاتے ہیں اور دروازے کے قریب جیسے ہی آتے ہیں قدم دائنہ قدم اندر ڈالنے والے ہیں اتنے میں ابو جہل نے اتبا کو دیکھا اتبا نے شاہبہ کو پونی واری دونے سارے لوگ یہ دوسرے کو دیکھتے کرنے لگے یار آ گئے ہے کوئی کھڑا نہ ہونا جیسے اتنا کہا گئے ہے کوئی کھڑا نہ ہونا فوراں جو ہے ابو جہل کے پیچھے جبریلی امین تھے فوراں ابو جہل کھڑتے سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں جب ابو جہل کھڑا ہوا وہ تو با خود کھڑا ہو گیا شاہبہ خود کھڑا ہو گیا دشمن خود با خود کھڑے ہو گئے جب تمام دشمن نبی کی تازین کے لیے کھڑے ہو گئے اس کے بعد میرے آقا عزت کے ساتھ آتے ہیں انزد تشریف لاتے ہیں ابو جہل سے سارے لوگ کہنے لگے یار ابو جہل تو تو کہا رہا تھا کہ کھڑا نہیں ہونا تو تو کہا رہا تھا ان کی تازین کے لیے اٹھنا نہیں ارے سب سے پہلے تو تو ہی کیوں کھڑا ہو گیا سب سے پہلے تو ہی کیوں کھڑا ہو گیا اس نے کہا یار مجھے معلومی نہیں کہ میں کیسے کھڑا ہو گیا اس کے پاس میرے آقاں در تجم رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیم چھوڑ دو اس کے کان جیسے ہی تلار دہنا تھا جبرائیم نے کان چھوڑے گرا اور جو حبیبی امنی تھے وہ سمجھ جاتے ہیں اور میرے آقاں کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ گیا ہوں مہمان گیا ہوں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں ابو جھل چھوڑا ہے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں ابو جھل چھوڑا ہے حضرات یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے نبی کا وقار ہے اور یہ میرے نبی کا لائیہ ہوا اسلام ہے یہ میرے نبی کا لائیہ ہوا دید ہے کہ جو نبی کی تازم کے لیے اٹھنا نہ چاہے اسے رب اٹھائے جو نبی کی تازم نہ کرنا چاہے اسے اس سے اتازم جو ہے رب کرائے رات وقت دامنگیر ہیں اس لئے انہیں چند جملوں کے ساتھ میں اتنے گفتہ گفتہ اقتدام کرتا ہوں رب قدر کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہیں مالک و مولا جو کجھوں اس سے بولنے میں امدن ساہون جو بے خطاہ ہیں جو بے گلتیاں ہوئیں اور رب قدر سے معافتہ فرمائے سارا ماجمع میرے ساتھ ملکتے ہیں تو وہاں استقفار کر لیں استقفراللہ رب مند بل لے دنبی اوتوبو علی سارے لوگوں نے ساتھ ملکتے ہیں خلمہ سے ایک خلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقف داوانا عن الحمدللہ رب العالمین شم شم تبر الزندہ مجلس بائندہ بقیائندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ